یہ ینگ ڈاکٹرز کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے بلکل سکھر میں خاتون کا سیول اسپتال کے ڈاکٹر پر دس درازی کا الزام مریض تڑپ اٹھے ایم ایس چانڈ کا اسپتال ناش گانے میں مصروف رہے سندھ میں سرکاری ڈاکٹرز کی زد نے ایک اور مریضہ کی جان لے لی سیول اسپتال دادو میں دل کی مریضہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی مسیحوں کی ہٹ دھرمی کے باعث چار روز کے دوران چھے مریض تیب بھی امداد نہ ملنے کے باعث شل بسے سندھ میں ہرتالی ڈاکٹرز کی زد مریضوں کی جان لینے لگی دادو کے سیول اسپتال میں دل کی مریضہ بروقت علاج نہ ملنے پر دم توڑ گئی چار روز میں ڈاکٹرز کی ہرتال کے باعث چھے مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں ایک طرف مریضوں کی جان جا رہی ہے تو دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہرت دھرمی پر قائم ہیں ہیدرباد، سکھر، لارکانہ، دادو، شہدادپر اور کمبر میں ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے می پرخاس، نشہر و فیروز، تھٹھا، سانگٹ، بدین، گھوٹگی میں بھی ڈاکٹرز ہرتال کر رہے ہیں خیرپور ناتن شاہ میں ڈاکٹرز کی ہرتال کے خلاف شہری سراپا اعتجاج رہے سکھر میں ڈاکٹرز ہرتال پر تو ہیں ہی اوچھی حرکات پر بھی اتر آئے سکھر میں خاتون نے سیول ہسپتال کے ڈاکٹر پر دس درازی کا الزام لگایا ہے یہ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ اس نے مجھے مارا ہے کیوں مارا ہے؟ میں بھی کسی کی بیٹی ہونا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا طریقہ ہے ایم ایس سیول ہسپتال نے واقعے پر تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے اتھا لارکانا میں مریض رلتے رہے ایم ایس موج مستیوں میں ممگن رہا چانڈ کا ہسپتال لارکانا کا ایم ایس ڈاکٹر احمد بروہی ناچ گانے میں مصروف رہا سوال یہ ہے کہ ایک طرف مریض اور ان کے لوائقین شدید کوفت کا شکار ہیں تو دوسری طرف ینگ ڈاکٹرز اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں سندھ کی سرکار آخر کب ہوش کے ناخل لے گی؟